سلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں سیری پائے یعنی کہ گوٹ ہیڈ اور ٹروٹرز بہت ہی اچھی ریسی پی ہے یہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے سردیوں میں عمومن سب ہی اس کو بناتے ہیں کیونکہ اس کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے جن کے ہٹیوں میں پریشانی ہوتی ہے اور تھوڑی کمزوری محسوس ہوتی ہے ان کے لیے تو یہ ایک نعمت کی طرح ہے بہت اچھی لگنے والی ریسی پی ہے ہم اسے بلکل سمپل تاریے سے آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لیے ہے یہ ہماری سری ہے سری ہم نے دھو کر رکھ لی ہے اس میں ایک نیدے سفتیں آپ بھیجا بھی ہے جو کی ساتھ ہی ہم نے دھو کر رکھ لیا ہے آپ نے اس کو کہہ کرنا ہے اسے پندرہ سے بیس منٹ پانی میں ڈال کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اچھی طرح سے اس کی صفائی سے دھو لینا ہے اس کے ساتھ جو آتے ہیں چار پائے بھی آتے ہیں وہ ہم نے چار پائے کو دھو کر اوال لیا ہے ٹیڑھ گلاس پانی ڈال کر اور ہاف ٹیسپون نمک ڈال کر پائے دھونے کی ریسپی آپ ہمارے مطن پائے میں دیکھ سکتے ہیں پائے ہمارے ابلے ہوئے رکھے ہیں ساتھ ہی کوئی ثابت مسالے ہیں جس میں ایک بڑی لائچی پندرہ سے بارہ کالی میرچ دو سے نیمہ اسٹی کے چھوٹے ٹکڑے لیے ہیں اور تین لیے ہیں ہم نے تیس پات کے پتے دو سو گرام ہم نے دہی لیے دو میڈیوم سائز کے پیاز لے کر ہم نے اس کو پیسٹ بنا لیا ہے اور ایک ٹیبل اسپون لیا ہے ہم نے لسنا درق کا پیسٹ جو کی پیاز کا پیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً چار ٹیبل اسپون ہے ہرا دھنیا ہم نے لیا ہے ایک انچ کا درق کا ٹکڑا لے کر ہم نے اس کو بارک سلائز کر لیا ہے دو ہری مرچہ ہم نے اس میں کٹ لی ہے دو ٹیسپون لیا ہے آپ نے دھنیا پاؤڈر ڈیر ٹیسپون لیا ہے ہم نے آپ پر مرچ لال آپ چاہیں تو اس کو گھٹا بڑھا سکتے ہیں ہاف ٹیسپون لیا ہے ہم نے گرم مسالہ پاٹر ٹیسپون لیا ہے آپ نے ہلی نمک ہم نے کم لیا ہے تھوڑا سا ہم نے ون ٹیسپون لیا ہے کیونکہ ہم پائوں میں نمک ڈال گیا ہلکا سا عبال چکے ہیں تو آپ نمک احتیاس سے ڈالیں تو شروع کرتے ہیں کھوگر میں ہم نے تیل گھرم ہونے کے لیے رب دیا ہے تیل ہم نے جو لیا ہے آدھا کپ لیا ہے آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے تیل کو گھٹا بڑا سکتے ہیں لیکن آپ اس کو دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں تو آپ جس میں بھی بنانا چاہے تو تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں ڈال دیں گے ہمیں کھڑے مسالے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے لسنا ڈابات لسنا ڈال کا اور پیاستہ پیش ڈال کا اس کو ہم ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے اس میں ڈال دنگے ہم مسالے اور ہم دہی دہی کو ہلکا بیٹ کر لیا ہے دہی کے گٹوئی میں ہم نے دو چمچی پانے گیا ہے با اس میں ڈال یہ ہم چلاتے ہوئے مسالے کو اچھے طرح سے بھون لیں گے 3 سے 4 منٹ میں مسالہ ہم نے بھنا ہوا ایک دم تیار ملے گا مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم یہ پانی ہے تو پانے میں داریں کہ پانی ہے گوھشت، صح áڈی کا کمیں notch در را بھول لیں پانی کے ایت ساتھ ہمیں ملائیں کمیں بھول لیں به یا پانی ہم اسے پانی نہیں מש ہم اس میں آدھا کپ پانیل میں ڈال دیں گے پایا اس ٹوکھ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے آدھا کپ اب اس کو کیا کریں گے ہم کر دیں گے قور تو اس کو ہم نے کور کر دیا ہے اس میں لگائیں گے ہم تین سے چار ویسیل جب تک کہ گوشت گل نہیں جاتا تو آپ اپنے اپنے کوکر کا حساب دیکھ لیں کیا آپ کی کس طریقے سے غلاتا ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کو غلالیں ہیٹ کو کر دیں گے ہم میڈیم لو اور میڈیم لو ہیٹ پہ ہم اس کو پنائیں گے ٹائم کے حساب سے دس سے پندر میرے کوکر میں گھلا سکتے ہیں ہم نے تین سے چار ویسیل لگا لی تھی اور اس کے بعد ہم نے اس کو اس کی پریشر میں ہی چھوڑ دیا تھا کوکر ہمارا بلکل تھنڈا ہو چکا ہے جب آپ کوکر میں سیٹی لگاتے ہیں تو جہاں پر آپ کو چار سیٹی لگانی ہے تو وہاں پر آپ تین لگائیں اور جب آپ اس کو فوراں کے فوراں نہیں کھولیں گے اس کی پریشر میں ہی چھوڑ دیں گے تو جو آپ ایک سیٹی لگ کا ٹائم جو ہے وہ آپ کا بچ جائے گا اور اسی کی پریشر میں کافی اچھی چیز جو تھوڑی بہت قصر رہ جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو اسے اب ہم کھول لیں گے دیکھیں ہم اس کو چیک کر لیں گے یہاں پر کہ اس کا گوشت جو سیری کا گوشت ہے وہ گل چکا ہے یا نہیں تو گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے اب اس کو ہم اپنی ہیٹ کو کریں گے اور فل ہیٹ پر اس کو ہم بھول لیں گے سیری ہماری بھول رہی ہے اچھی طرح سے اس میں ڈال دیں گے ہم پائے جو ہم بینے سٹوک کے ڈالیں گے اب اس سٹوک ہم نہیں ڈالیں گے جب ہمیں شورب رکھنا ہوگا اس کے حساب سے ہم اس میں جب اس ٹائم پر ڈالیں گے اس طریقے سے ڈال کر بھولنے سے مسالے کا جو کلر ہے پائوں پر مسالے کا جو کلر ہے پائوں پر مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اور دونوں بے کل ایک سار ہوئے آئیں گے سیری کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ اس کا مسالہ بے کل اچھی طرح سے گھڑا ہو چکا ہے یہ ایسے نہیں بھونتی ہے جیسے تیل الگ ہوئے یہ اس طریقے سے نہیں بھونتی ہے تو آپ دے سکتے ہیں اس میں ایک آواز بھی آ رہی ہے یہ دیکھئے تو اب اس میں ڈال دیں گے ہم یہ پائے اسٹوک اس کو ملا دیں گے اب جتنا آپ کو اس میں ڈال دیا ہے اب جتنا آپ کو اس میں شوڑ با رگنا ہے اس حساب سے آپ اس میں شوڑ با رکھ لیں یعنی کہ اور پانی آپ کو اس میں ڈالنا ہے تو ہم بس میں تھوڑا پانی ایک cup پانی اور ڈالیں گے اس میں ہم پانی ڈال دیں گے ایک cup اور آپ کو ایک بات اور بتائیں اس کا شور beni جو ہوتا ہے وہ ڈال怎么样 اس کا شور cous pelo ei ٹھوڑا آئی چھا لگتا ہے جتنا آپ کھاتے ہوں اسے ایک نمبر آپ اس کو ڈھیلا رکھیں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے اب یہاں پر ہم اس وقت اوالانے دیں گے اس میں اسے کور کر دیں گے ہم دیکھیں اس میں اوالانے لگے ہیں اس کے شوربے کو ڈال جو ہم نے اس میں سٹوٹ ڈالا ہے پانی ڈالا ہے اس کو ڈال کر ہم اس کو پکائیں گے ڈیر سے دو منٹ میڈیم لو ہیٹ پہ تاکہ اس میں مسالہ ہمارا اچھی طرح شوربہ ہمارا پک جائے اور اس کے بعد اس کو ہم سارف کریں گے لیکن اس کو ہم پکنے دیں گے ہلکا سا ڈھک کر نیڈال لے کے بعد ہم نے اس کو ایک سی ڈیڈ منٹ پکایا تھا پھر اس کو ہم نے ایک سی ڈیڈ منٹ کے لیے اپنی گیس کو بند کر کے دم پر چھوڑ دیا تھا تو دیکھاتے ہیں ہم آپ کو دیکھیں ہمارے سیری پائے بلکل دیار ہیں اب انہیں ہم سارف کر لیں گے تو ہم نے اسے سارف کر لیا ہے اس پر ڈالیں گے ہم ادھرک ہری میرچ اور ہرہ دھنیا تیار ہیں ہمارے سیری پائے بہت ہی ٹیسٹی جی سی پی ہے اور بڑی ہی آسانی سے بہت سیمپل جی سی پی ہے بہت سارے فائدوں کے ساتھ اور بہت سارے ٹیسٹ کے ساتھ تو ٹرائے کریں ہماری اس جی سی پی کو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو نیچے لائک کا بٹن ضبو دبائیں ساتھ ہی ہمیں کمنٹس کرنا نہ بھولیں ہمیں اس کا بے حد انتظار رہتا ہے جب تر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری سبسکرائیبر کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تو کمنٹس کریں ہمیں ساتھ ہی ہمیں اجارت دیجئے اور اپنے دعاوں میں آتا رکھیں اللہ حافظ